تو یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ہم نے گیٹ کا اوپر سے ویو لیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ کے سامنے ایک دروازہ لکڑی کا لگا ہوا ہے جس سے انٹری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ گیٹ کا بیک سائٹ دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی قیمتی پتھر سے بنا ہوا ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور یہ ستاروین صدقے درمیان مر رہا ہے مزید آپ کو بتاتا چلوں تو یہ پتھر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نیاب نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی دیکھیں تو یہ ایک چلمی ٹائپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے سولہ سو ستہتر کے اندر اور سو چوہتر کے اندر یہ کمپلیٹ ہوئی تھی اور اگزیب عالم گیر نے اس کو کمپلیٹ کروایا تھا سائٹ سے ہم لیتے ہیں عالم گیر گیٹ کا ویو تو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بیوت دیکھنے میں بہت ہی پیارا بہت ہی امیزنگ نظر آتا ہے اس کے علاوہ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوان عام یہاں بے بنایا گیا ہے اور یہ گیٹ کے اندر کیا ویو ہے اگر ہم گیٹ کے اندر سے جا کے ویو لیں تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے فول ڈیزائن کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک بہت ہی اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے اس کے علاوہ مزید دوستوں کو بتا دوں کہ یہ گیٹ سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ سائٹ کا ویو ہے پارا کے ہردگیرد کا جہاں سے اکثر دیکھتے ہیں تو ٹریفک لگی ہوتی ہے ٹریفک کا بہت شور آ رہا ہوتا ہے اور جتنی بھی عوام ہوتی ہے تو قریبا یہیں سے انٹری کرتے ہیں تو یہ لاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کس قدر یہاں پہ زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تھینکس موسیقی